تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللیل زلفیں ہیں تیری والشمس ہے چہرہ تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علی درود پاک کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو وہ میرے پیچھے آ جائے وہ سب لوگ اس کے بیچھے جانے لگے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا درود پاک کی برکت سے مجھے ان لوگوں سے پہلے سرکار تک پہنچا دے تاکہ میں تنہائی میں زیارت کرلوں تو اچانک بجلی کی طرح مجھے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو جلوہ فرما ہے اور چہرہ انور سے نور چمک رہا ہے میں نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا میں نے اپنا چہرہ پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے ارشاد فرمایا درود پاک کی کسرت کرو میں نے عرض کی آپ اس بات کے زامن ہو جائیں کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤ ارشاد فرمایا میں اس بات کا زامن ہوں کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا پھر عرض کی حضور آپ میرے لئے ولایت کی دعا کر دیں فرمایا کہ اللہ کے ولی بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو میں تیرا اس بات پر زامن ہوں کہ تیرا خاتمہ بالخیر ہوگا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں خواب میں دیکھوں اگر دافع غم کی صورت پھر نہ واقع ہو کبھی رنج و علم کی صورت آئیں جو خواب میں وہ ہو شب غم عید کا دن جائیں تو عید کا دن ہو شب غم کی صورت صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مدری چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام زیارت رسول کے واقعات آج ہم نے درود پاکی فضیلت میں بھی زیارت رسول کا واقعہ سنا اور انشاءاللہ آگے بھی آج آپ کو ان عاشقان رسول کے واقعات سنانے ہیں جو قصر سے درود پڑھنے والے تھے اور ان کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان پر کرم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے جلوہ دیکھا تو آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان حاج شاہدتاری مدہ ظلالعالی کی جانب اور سنتے ہیں درود پڑھنے والے عاشقان رسول کے واقعات جی سیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ ابو الحسن بن حارس لیسی رحمت اللہ تعالی پابند شرع تھے سنتوں کی پیروی کرتے تھے درود پاک بہت کسرت سے پڑھتے تھے فرماتے ہیں کہ فقر و فاقہ آگیا عید آ رہی تھی چاند رات تھی گھروں میں سب جگہ عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور میرے گھر میں عید بنانے کے اخراجات نہ تھے کھانے پینے کا کوئی اس بندوبس نہیں تھا رات کو کسی نے میرے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ شمعیں روشن کیے ہوئے اور ان میں ایک شخص جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اس علاقے کا رئیس تھا کہنے لگا آج میں سویا تو خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو الحسن اور اس کے بچے بڑی تنگدستی وہ فقر و فاقہ میں ہیں اللہ پاک نے تجھے مال دیا ہے جاؤ جا کر اس کے بچوں کے کپڑوں اور دگر ضروریات کا احتمام کرو تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کی خوشیاں کر سکیں لہٰذا یہ کچھ سمان عید کیلئے قبول کریں میں درزی بھی ساتھ لائے ہوں جو کپڑوں کی پیمائش کر کے سلائی کر دے گا الحمدللہ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام اپنی امت پر مہربان ہیں امت کے حال پر اگاہ ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں اور درود پاک پڑھنے والوں پر خصوصا عاشقان رسول پر جو درود کی کسرت کرتے ہیں کرم نوازیاں ہوتی ہیں اور دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اس درود پاک پڑھنے والے عاشق رسول کے صدقے میں عاشق رسول کی مدد کرنے والے کو اپنا دیدار کرا دیا اس کی عید کرا دی سبحان اللہ کیا شان امیر اللہ سنت اپنے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں جو تیری دید ہو جائے تو میں عید ہو جائے ہم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں نکاب رخ اُلٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے جب آئے کاش تیرا سائلے بے پر مدینے میں مجھے نے کی کتاوت کے لیے رکھو جہاں بھی کاش مجھے نے کی کتاوت کے لیے رکھو جہاں بھی کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے آقا جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے ہم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں بڑا ایمان افروز معاملہ ہے کسی نے عشق بھرے جذبات کا اظہار کیا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے آقا تو عمد کے حال سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے مر مٹے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو درود پڑھتے ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دی جاتی ہیں ان کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں اور اللہ پاک اپنے بندوں کو ہی مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس درود پڑھنے والے کی پریشانی دور کر دی سبحان اللہ حضرت محمد کردی قادری رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب باقیات صالحات میں لکھتے ہیں مجھ پر اللہ پاک کا احسان ہے کہ خواب میں پیارے آقا علی صلات اسلام کی زیارت سے میں مشرف ہوا اور میں کیا خواب میں دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا علی صلات اسلام نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور فرمایا مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا گرو اور اللہ کے حبیب علی صلات اسلام نے مجھے اپنی رضا کی بھی بشارہ سنائی جو کہ رضا الہی کی جامع ہے اس پر میں رونے لگا تو پیارے آقا علی صلات اسلام بھی میری اس حالت پر آپ دیدہ ہو گئی آپ کی مبارک آنکوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے جب میں نے آنکھیں کھولیں یعنی میں بیدار ہوا تو عشق بھار تھا میں بارگاہ رسالت کے مواجہ شریف پر گیا یعنی آقا علی صلات اسلام کے روزہ رسول پر چہرہ مبارک کے سامنے گیا تو میں نے ایسی ایسی بشارتیں آقا سے سنی جو بیان نہیں کر سکتا میں خوشی خوشی بارگاہ رسالت میں سلام کر کے واپس جانے لگا تو میں نے قبر منور سے پیارے آقا علی صلات اسلام کو جواب دیتے ہوئے سنا یہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنی قبر منور میں اپنے مزار پر انوار میں حیات ہیں زندہ ہیں اور عاشقوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں سبحان اللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ واللہ مینز اللہ کی قسم آل حضرت نے ایک مصرے میں دو قسمیں کھائی ہیں تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے ایک اور عاشقِ رسول کا واقعہ ابو عصحاق ابراہیم بن دارم دارمی رحمت اللہ فرماتے ہیں حدیث شریف کی تخریج کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ یوں درود پاک لکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً ایک مرتبہ پیارے آقا علی صلی اللہ وآلہ وسلم خواہ میں تشریف لائے تو آپ کے مبارک ہاتھ میں میری لکھیوی تحریر تھی پیارے آقا علی صلی اللہ نے اسے دیکھ کر فرمائی بہت اچھا ہے آقا علی صلی اللہ تو اسلامی پسند فرماتے ہیں کہ جب آپ کا ذکر خیر ہو تو درود پاک لکھا جائے اور ہم اب کچھ لکھ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور جب تک یہ درود لکھا رہے گا اللہ کے معصوم فرشتے درود لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے سبحان اللہ تو بھی کتی دیر لگتی ہے بعض جو ہے نا وہ میسج وغیرہ میں بھی شارٹ کٹ لکھتے ہیں ایسے ڈبلیو لکھتے ہیں یا پیس بھی اپاؤن ہی اس کا بھی شارٹ وہ لکھتے تھے ہیں بھئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں اچھا جب آپ موبائل میں لکھیں گے وہ سیو ہو جاتا ہے نیکس ٹرائم وہ خود ہی آ جائے گا تو دیر کیا لگتی بھئی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک آقا کے نام کے ساتھ لکھیں درود پاک لکھنے والوں سے آقا خوش بھی ہوتے ہیں خوش ہو کر جلوہ بھی کرا دیتے ہیں اور درود لکھنا پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب نے خواب میں آ کر ان کی حوصلہ وزائی فرمائی دیکھیں حیات ظاہری میں بھی حوصلہ وزائی غلاموں کی فرماتے ہیں اور خوابوں میں آ آ کر بھی اچھے کام پر حوصلہ وزائی فرماتے ہیں درود پاک کو شورٹ کر کے لکھتے ہیں تو علماء نے اس کو حرام کرا دیا سواد لکھ دینا ہے شورٹ کرنا اب ہوتا یہ کہ میسج فارورڈ کرنے کا ایک اور جان ہوتا ہے کہ تصدیق تو کرتے نہیں ہیں شریعت وار سے بھی ہر ایک دیکھ بھی نہیں سکتا تو میسج فارورڈ ہو جاتا ہے یہ سٹیکر آتے ہیں واتس اپ میں تو وہ اس کو سلیکٹ کر لیا اب جس کو بیجنا ہے اس کو صحیح طرح دیکھا بھی نہیں ہوتا یا دیکھا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ہم بھی اس چیز کے پھیلنے کا سبب بن جاتے ہیں اس پر بھی کوئی رہنمائی مل جائے میں ہمیں ماشاء اللہ آپ تو جو دلائی رہے ہیں بلکل اس پر احتیاط کرنی چاہیے چاہے بولنا ہے چاہے لکھنا ہے چاہے میسج کرنا ہے ٹیکس کرنا ہے یا سٹیکر ہے سٹیکر بنانے والے بھی کوئی علماء تھوڑی ہوتے ہوں گے بھائی تو زبر زیر پیش کا حساب کتاب نہیں ہوتا کوئی حرف بعض وقت رہ جاتا ہے مستند علم کو اگر وہ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے تو فارورڈ کرنے اچھا ان کو بھیج کر آپ حضرت اس کو دیکھ لیں یہ ٹھیک ہے تو خود ہی وہ دیکھ کر بتا دیں کتی دیر لگتی ہے حضرت شیخ ابو المواہی برحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر سو گیا خواب میں اللہ کے حبیب علی الصلاة والسلام کو اپنے سرحان تشریف فرما دے گا عرض کی السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے آقا علی صلاة والسلام نے فرمایا میں اپنے رب کا بندہ ہوں اور تم میرے علام اللہ اکبر اللہ اکبر عرض کی بلا شوہ ایسا ہی آقا میں اس پر راضی ہوں پیارے آقا علی صلاة والسلام نے فرمایا اگر تم اس پر راضی ہو تو درود بھیجتے وقت مجھ پر کامل درود کیوں نہیں بھیجتے عرض کی حضور کامل درود کے لمبا ہونے کی وجہ سے نہیں پڑتا کہ ذرا وہ تبیل ہے پیارے آقا علی صلاة والسلام نے فرمایا جب درود و سلام پڑھو تو اول آخر خواہ ایک بار ہی کامل درود پڑھ لیا کرو عرض کی حضور کامل درود کس طرح پڑھا کروں تو پیارے آقا علی صلاة والسلام نے فرمایا اس طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیتا علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم وبارک علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما بارکتا علی سیدنا ابراہیم وعلا آل سیدنا ابراہیم فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحان اللہ ہو جائے دائمی جو وظیفہ درود کا دنیا ہے راحتوں میں تو اقبہ نعیم میں اگر ہم درود پاک کو دائمی پرمننٹ اپنا وظیفہ بنا لیں ورد بنا لیں دنیا میں بھی راحت اور آخرت میں بھی نعمتوں ہیں ملیں گے انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو پیارے آقا علی صلات و السلام کے بارگاہ میں درود پاک مقبول ہے محبوب ہے اور آقا علی صلات و السلام پڑھنے کا حکم بھی فرماتے ہیں تو ایک تو یہ درود پاک تو درود ابراہیم درودوں میں سب سے افضل ہے اچھا اس کے کچھ الفاظ لمبے ہیں زیادہ ہیں تو نماز کے لیے مخصوص نہیں نماز کے علاوہ بھی اس کے افضلیت ہے اور افضل درود ہے یہ تو اب ہم زیادہ گنتی کرنے کے لیے تین سو تیرہ کی گنتی پورے کرنے کے لیے صل اللہ علیہ محمد یہ پڑھیں صل اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں صلات و السلام علیہ وسلم یہ پڑھیں تو اول آخر درود ابراہیم چاہے ایک ایک بار پڑھ لیں مگر اس کو پڑھیں نماز کے علاوہ بھی پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے اللہ پاک نصیب فرمائے ایک اور اللہ کے ولی عاشق درود کا بڑا زبردست واقعہ ہے ان کا نام ہے شیخ مسعود دراری رحمت اللہ علیہ فارس کے نیک لوگوں میں سے ان کا شمار تھا ان کے عشق کا انداز دیکھیں سبحان اللہ بزار میں جاتے ہیں مزدور کھڑے ہوتے ہیں مزدور میں بھی کھڑے ہوتے ہوں گے آج کل بھی خاص جگہ ہوتی ہی جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو گھر لے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیونکہ تعمیر کرانی ہے کوئی اینٹیں وغیرہ اٹھانی ہے ان کو کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام پر درود پڑھنا ہے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے شام کو جب چھٹی کا وقت ہوتا آپ ان مزدوروں سے فرماتے تھوڑا اور درود پڑھا اللہ تمہیں برکت دے اور درود پڑھا پوری مزدوری دے کر انہیں رخصت کر دیتے پیارے آقا علیہ الصلاة والسلام اس قدر عشق و محبت درود پاک کی کسرت کی برکت سے اللہ 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 کے حبیب علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیداری میں زیارت کا شرف عطا فرمایا اللہ ہمیں کسرت درود کی توفیق و سعادت عطا فرمائے عشق کے انداز نرالے ہوا کرتے ہیں کوئی عشق کسی کو کسی انداز میں وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے تو مزدوروں کو بلا رہے ہیں درود پاک لوگ پڑھیں درود پاک کی محبت کے لیے یہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اب دیکھیں عمر بھائی اس میں محفل درود محفل درود یہ ذہن میں آ رہا ہے تو اگر ہم گھر کے اندر اپنی فیملی محارم گھر کے یعنی کہ پردے والی خواتین نہیں جن کا پردہ ہے وہ تو ظاہر الگ ہوں گے میاں بیوی بچے بیٹھ کر ماں باپ بھی ساتھ ہیں درود پاک بعض دنوں وہ خجوریں خجوروں کی گھٹلیاں بالخصوص مدینے کی خجوروں کی گھٹلیاں رکھتے ہیں یا تصویح کے دانے رکھ دیاں تصویح رکھ دیاں کاؤنٹر رکھ دیاں بیٹھ کر بھئی ہر جمعہ کو اثر تا مغرب ہم درود پاک پڑھا کریں اب جس گھر میں درود پڑھا جائے ہو سکتا آقا تشریف لے آئیں بیداری میں جارت کر آئیں یا خواب میں جارت کر آئیں یا نظر کرم فرما کر ہی رحمتیں برکتیں عطا فرما دیں دعوت اسلامی نے بھی درود پاک کو جو عام کیا ہے اور دلوں میں درود پاک کی محبت اجاگر کی ہے الحمدللہ ہمارے مدنی مراکز جو فتان مدینہ کے نام سے ہیں تو ہر جمعے جمعے کی نماز کے بعد وہاں درود پاک کی محفل کا ایک احتمام رحم کیا جاتا ہے مساجد دعوت اسلامی میں بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے جب کچھ آداب بھی میں چاہوں گا آپ ناظرین کو بتائیں درود پاک کے کہ درود پاک پڑھتے وقت ہمارے کیا کیا آداب پیش نظر رہے درود شریف کے آداب بھی علماء کرام نے لکھے ہیں جسم پاک ہو لباس صاف سترہ اور پاک ہو مکان یا جس جگہ درود پڑھا جائے وہ پاک ہو باوضو درود پاک پڑھا جائے درود پاک پڑھنے والا خوشبو لگائے یا اگر بتی وغیرہ سلگائے قبلہ روح ہو کر درود پاک پڑھے درود پاک کے معانی سمجھ کر پڑھے ثواب کی نیت اور امید شفاعت پر پڑھے ظاہر اور باطن دونوں سے پڑھے یعنی جیسے زبان سے پڑھے دل بھی اسی میں لگائے درود پاک پڑھتے وقت ایسا سمجھے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پڑھا یہ بھی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف لائے ہیں اور خود بھی سن رہے ہیں رکت قلب اور خوشو خضو کے ساتھ پڑھے درود پاک پڑھتے ہوئے کسی سے باتیں نہ کرے کسی سے مزاک کرتے وقت بھی نہ پڑھے جہاں ناچ رنگ ہو وہاں بھی نہ پڑھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دل میں جبا کر پڑھے جب بھی درود پاک پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور کم از کم یہ الفاظ کہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کچھ آداب ہے اللہ پاک ہمیں آداب کو ملہوظ رکھتے ہوئے درود پاک کی قصد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں زیارت رسول کا وظیفہ سبحان اللہ شیخ جمال الدین شازلی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں پیارے آقا سید الانبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے فرمائے سونے سے پہلے پانچ مرتبہ تعوز پانچ مرتبہ تسمیہ تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوز کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس دعا کا ورد کرو دعا کیا ہے اللہم بحق محمد آرینی وجہ محمد حالا ومالا اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما ابھی بھی اور آئندہ بھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو پڑھو گے تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا اور تم سے کبھی بھی پیٹ نہیں پھیروں گا سبحان اللہ جاگنے میں تو وہ دیدار میسر ہے کسے جاگنے میں تو وہ دیدار میسر ہے کسے نیند آتی نہیں جو خواب میں دولت یہ ملے تنگ آیا ہوں میں اس بخت کی ناسازی سے ہائے محروم رکھا شاہ کی زیارت سے مجھے دشمن جاں میرا نیرنگ مقدر نکلا اب وہ جاگتے میں بھی زیارت ہوتی ہے بیداری میں آقا جس کو چاہتے ہیں زیارت کراتے ہیں خواب میں بھی کرا دیتے ہیں ان کا کرم بہت ہے ہم وہ آس لگائے رکھیں ان کی سنت پر عمل کریں ان کا ذکر خیر کریں ان کی سیرت پڑھیں ان پر درود پڑھیں ان کی ناتیں پڑھیں ان کی ناتیں سنیں ان کے آل سے محبت کریں ان کے طریقے سے محبت کریں قرآن سے محبت کریں دین سے محبت کریں ان کے دین دیکھو دین اسلام کو دین مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے یہی دین لے کر آئے نا اللہ کی طرف سے تو دین مصطفیٰ کے لیے وقت نکالیں دین مصطفیٰ کو سیکھیں عمل کریں محبت کریں انشاءاللہ وہ چاہیں گے تو خواب میں آئیں گے چاہیں گے تو بیداری میں تشریف لے آئیں گی اللہ ہمیں نصیب فرمائے ناظرین آج ہم نے ان عاشقر رسول کے واقعات سنے جو درود پاکی قصرت کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں آ کر جلوہ دکھایا بیداری میں آ کر جلوہ دکھایا اللہ کریم ہمیں بھی درود و سلام پڑھنے کی قصرت کے ساتھ پڑھنے کی شوق اور زوق اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خوطہ من نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم